موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین و ناظرین امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ناظرین آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو ہر قسم کے درد یعنی ہر طرح کے جسمانی درد سے نجات کا وظیفہ بتانے والا ہوں لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وڈیو کو مکمل دیکھیں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ہر نئی وڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اب آئیے ناظرین ہر طرح کے درد سے نجات کا وظیفہ ملاحظہ فرمائیں ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم سے ہر طرح کا درد ختم ہو جائے گا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آپ کو اللہ تعالی کے یہ دو مقدس نام یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا قدوس کو اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہے اور اس کے اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے یاد رہے کہ دونوں ناموں کو الگ الگ نہیں پڑھنا ہے بلکہ اکھٹا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا قدوس یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا قدوس یہ دو ہوں گے اس طریقے سے آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے وظیفہ پڑھنے کے فائدے اور مدت یہ ہے اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے جسم میں سے ہر طرح کا درد ختم ہو جائے گا نیند پر سکون آئے گی دل کی بیچینی ختم ہو جائے گی اس عمل کو آپ نے کوئی ایک یا دو دن نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے وظیفہ کے متعلق ضروری ہدایت یہ ہے وظیفہ آپ کو جیسے بتایا ہے اپنے وظیفہ ویسے ہی کرنا ہے وظیفہ کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے وظیفہ کو خود بھی کرے اور صدقے کی نیت سے اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر بھی کرنا ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے ہر درد سے نجات پائیں گے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بلائکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں ناظرین پھر کسی بہترین وظیفے کے ساتھ اپنا خیار لکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تب تک کیلئے خدا حافظ